موسیقی درستی اور ایمان والے زنگی دے آپ کے پیاروں کو اپنے زمان میں رکھیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائیں ہمارے اداروں کو مضبوط بنائیں اور ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کے ساتھ مکی سوروخدار رہنے کی تفقیق اطاف کریں امد مسلمان کے لئے جو پریشانی ہیں اللہ رب العزت اس پر ان پریشانیوں کو دور فرمائیں آمین سم آمین یار بگا دنے آتے ہیں اپنی رسپی کی طرف نیا بنانے لگی ہوں ٹماتر اور چکن یہ میرے پاس ایک کلو ٹماتر ہے اور ساتھ میں میرے پاس تقریب بن دھائی کلو چکن ہے اور یہ آدھا کلو یعنی ہاف کیجی میرے پاس آئل ہے سبز میرچ اور لحسن میں نے بیس لیا ہے ٹماتر کو بھی میں نے بھیانڈ کرنے لگی ہوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ٹماتر ہیں جو میں نے چاپ کر لیا ہے بلینڈر میں میں نے ان کو اب ہم اس بلینڈ کیا ہوئے ٹماتر کو فرائی کریں گے اس میں ہم چکن فائی کروں گی میں چکن میں نے سارا تھائی کر لی ہے درہ کر لی ہے سبز میرچ کی میں نے بلینڈ کی وہ بھی اب ہم اس میں آٹ کر دیکھیں چکن مرچ کیپن فائی ہو گیا ہے چکن مرچ کیپن فائی ہو گیا ہے سبز میرچ کیپن فائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن مرچ کر دیں گے چکن مرچ کیپن فائی کر لیا تھا ہارب چمم چھلی ہاپ چمہ چھلی ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ نمک یہ میرے پاس چائے والی چمچ ہے کھانے والی چمچ نہیں ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری ٹیماتر چکن کڑاہی بن گئی ہیں بہت ملسی دار بنی ہیں اس میں میں نے تقریبا دھائی کلو چکن تھا ایک کلو ٹیماتر تھے لیسن تھا ادرک تھا سبز میرچ تھی ٹیماتر بھی میں نے بلینڈ کر لیے لیسن ادرک اور سبز میرچ کو بھی بلینڈ کر لیے اس میں میں نے پیاز اور دہی ایڈ نہیں کیا اور گرنسالہ بھی میں نے اس لیائے نہیں کیا آپ بنائیں ہماری ریسپی کو فالو کریں سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھے اچھے کمنٹس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ